دوسری بات جو علماء صاحب کہہ رہے تھے یہ تاریخ جو ہے نا خضا کے لیے کہ حضور کے بعد کیا ہوا یہ تاریخ ہے اور یہ تاریخ ہے نا لوگوں نے نیچی وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ہم نے خلال سے سنا اور ان کے بارے میں جب کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا اکثر راہی جوٹے ہیں بلکہ بے ایمان آتی ہیں جن سلام کو برباد کرنے کیلئے ہمیں لڑا رہے ہیں خلال نے یہ ظلم کیا خلال نے یہ مجلس کی علم کیا اور میں بڑا پہ میں چاہتا ہوں کہ اتمام حجت ہو جائے مجلس اگمیروں میں میری باتیں گا رہے ہیں امریکہ سے لے کے راستے لیے یا تک سن رہے ہیں لوگ یہ بات جانی چاہیے کہ یہ جو ظلم ہے نا ان کے بارے میں پہلے صحیح سامن سے ثابت کریں میں ارمال کا یہ مداری سمجھوں گا کہ آپ کے ساتھ پر قرآن اور اللہ غوار پہلے ثابت کرو کہ یہ ظلم ہوئے ہیں اس کی کوئی مسئلت بات ہے ہمارے اپنے دور میں بات سوچی ہم اس کا فیصلہ نہیں کرنے ہمارے سامن کے بکٹر صاحب ہوئے ہیں ان کے حامید اپنے ہیں کہ وہ بہت محبے وطن ہیں وہ بھی سلامیں نوز مڑھا رہے ہیں دوسری طرح وہ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ دشمن سے ملک کے غدار تھے یہ ساری سلامیں پھیل گئیں اب جو جو کوئی بجارہ پڑے گا اپنے دور کی بات کیا فیصلہ کرے گا چودہ سو سال کی بات ہر طرح کے لوگ داخل ہو گئے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اس لیے یہ مطائن مدانن پہلے ثابت کرو صحیح سامن سے بیسکشیوں کی کتابیں ہوں کہ ان کے رہوی سکتے ہیں اور اگر تمہارے علوائے کیاں کے جھوٹے ہیں تو کیوں ان کی منابر خلیفوں کو برا کرتے ہیں اور وہ کیوں حضرت کے لیے روسائم قبض نام کرتے ہیں کہ وہ باغی پہلے ثابت کرو کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ان کے بعد حکم شریع بیان کرو کہ بیل فرض یہ ظلم ہوا شریع نے اس کی کیا صدا کافر ہو گا جو ان پر لانت کی جائیں اس لیے اتحاد کی بات اگر کرنی ہے تو دھیانتداری سے کرو قرآن کو سچا مانو تاریخ کو کھنگالو اور اس میں سے جو ہے نا غلط باتیں چھانت کرتا ہے بیسے کتنی ناراضی ہیں کہ ہم تو صدیوں سے یہ سمجھ جائیں بہی فیضا ہے صدیوں سے سننے سے اس بات سچی نہیں ہو جاتی پہلے اس کی تحقیق کرو تحقیق کے بغیر کسی بات کو ماننا انسانیت کی طوری جو سنی وہ مانتے جلے گی وکر مندی